بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امروز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی دوان سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو یہ بج رہے ہیں صبح کے بارہ کیونکہ رات کو ساری رات جاگتے جاگتے ٹائم لگ گیا تھا اور سہری وغیرہ کر کے سب سو گئے تھے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے سب سو رہے ہیں اور جیسے سب اٹھے تو یہاں پر میں نے اپنے جھولے کے نئے کشن وغیرہ سیٹ کر دیئے تھے اور کہنا میں صفائی وغیرہ کہتی کافی گھر بکھرا ہوتا کیونکہ رات کو سب یہیں تھے باجی ویلو کی تھی لائٹ نہیں تو یہ کشن کے جو ہے بیرز میں انشاءاللہ تھوڑی دیرے میں لگا لوں گی اور دیکھیں اب یہ اچھا لگ رہا ہے وائٹ کپڑانا جلدی ملہا ہوتا اور بچے جو بیٹھتے تھے تو جھولا کھاتے تھے وائٹ جلدی اور کمرے کے حالت آپ دیکھ سکتے ہیں جلدی سے ہم اس کو صاف کرتے ہیں پھر آپ کو جو ہے دکھاتے ہیں اور یہاں پر باجی ویلو کا ٹرانس فارم تین دن سے خراب ہے تو وہ کپڑے لے کی آئے تھے یہاں پر آیان کھڑاوا ہے تو کافی کپڑے تھے تو کپڑے دھو رہے تھے تو یہاں پر کچن میں افتاری کی تیاری بھی ہوئی تھی اور کچن صاف بھی ہو گیا تھا اور میں نے گھر وغیرہ سارا صاف کر لیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کمرے وغیرہ بھی صرف چادر میں نے ڈالی ہے اور یہاں پر جو ہے کپڑے دھول گئے تھے تو نند میری جو ہے سین وغیرہ ساف گئی تھی یہاں پر کچن کا حال بہت پورا ہے اور یہاں پر یہ میں نے سوٹ اپنا چاند رات کا بنایا تھا بہت تیارا کپڑا بھی بہت اچھا تھا نرم تھا تو چلیے ریڈی ہوتے ہیں اور یہاں پر میں ہو گئی تھی جو میں نماز کے لیے ریڈی اور میں نے نیا سوٹ پہن لیا تھا تو کیا نا میں آپ دیکھ سکتے ہیں کپڑا جو تھا بہت سوفٹ تھا اور میں نے خود بنایا تھا مجھے کافی اچھا لگا آپ کو کمنٹ کر کے بتانا کہ کیسا لگا تو میں نے سوٹ پہنا اور میں تیار ہوئی تو چاند نظر آنے کا بس انتظار ہے تو یہاں پر جو ہے کپڑے جو ہے دھول گئے تھے سارے دھول گئے تھے یہ تھوڑے کپڑے ہیں بقائے ہم نے چھت پہ ڈال دی تو فوزیا دیکھو سامنے سے جو ہے مینن گلی وغیرہ ساف گئے دروازے کے آگے سے یہاں پر پانی بھی ڈال رہی اچھے سے سارا فرشس نے ساف گئے اور یہاں پر رات کو میں ہم جا رہے تھے بزار چاند رات تھی تو سائل کے ساتھ میں بائیک پہ جائے تھی بقائے ہم رکھیے میں چلے گئے تھے مجھے درزن کے پاس بھی کام تھا اپنے کپڑے اٹھانے تھے اور یہاں پر میں بزار پہنچ گئی تھی بہت ساری چوڑیاں تھی یہاں پر بہت ساری چوڑیاں تھی اور مجھے دو تین بسند تھا ہی وہ میں نے گھرید بھی لی تھی تو کافی چوڑیاں تھی اور رش بہت تھی بزار میں تو یہ باجی والے جو ہے کپڑے کی دکان پر جو ہے ڈوبٹا اور ٹائٹس وغیرہ رہے تھے یہ کرتی اچھی لگ رہی تھی یہاں پر آپ کو ہر قسم کی کرتی شیٹیں وغیرہ پھر آپ وغیرہ مل جائیں گے بہت اچھا کپڑا ملتا ہے یہاں پر تو یہ بہت اچھی دکان تھی یہاں پر میں آئی مجھے میرے سوٹ کی گرین چوڑیاں نہیں مل رہی تھی اور پھر ہمارے جوتے وال دکان میں یہاں پر مجھے اور میں نند کو یہ جوتی بہت پسند آئی پر سائز بہت بہت پر بہت کمفرٹیبل تھی اور یہاں پر ایک اور باجی تھی جو ہمارے ساتھ ہی تھی ان کو جوتی نہیں پسند آ رہی تھی یہاں پر جو تھی میں نے اپنے لیے یہ سال ہی جیسے کہ آپ کو پتہ ہیں مجھے بہت پسند ہے اس شاپ میں جوتی سینڈلز کی بہت پیاری بیاری ویرائٹیاں پڑی تھی بہت کمفرٹیبل بھی پڑی تھی آپ کو سینڈل بھی ملتے ہیں گھر کے لیے بھی ملتے ہیں آنے جانے کے لیے بھی ملتے ہیں پھر یہاں پر آئیں ہم اپنا ڈوبٹا لینے کے لیے بہت ڈوبٹے کا شیٹ نہیں ملا تو یہاں پر شرٹس کے کپڑے بہت اچھے اچھے بڑے جو مجھے پسند ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی بڑی دکار ہے یہاں پر آپ کو ہر قسم کے ڈوبٹے شمیز فنسی کپڑے کارٹن کے کپڑے لون کے کپڑے مل جائیں گے زیادہ ہی پھر ہمارا بزار کا کام ختم ہو گیا اور ہم گھر کے لیے روانہ ہو گئے تھے تو آہستہ آہستہ جو تھا بزار بند ہونے والا تھا تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہم رکشے میں ہیں تو گھر جا کے پھر آپ سے ملتے ہیں رش بھی کافی تھی تو آرام سے رکشہ چل رہا تھا اور گرمی بھی کافی تھی تو سارا کام ہمارا ختم ہو گیا تھا تو ابھی چلیں گھر چلتے ہیں پھر آپ کو دکھتے ہیں کہ گھر جا کے ہم نے کیا کیا اور یہاں پر باجی میرے لے لے کی آئی عید کے لیے چوڑیاں کہ بھابی آپ پہنو تو یہ چوڑیاں میرے سوٹ کی میچنگ کے لیے سب کے لیے لے کی آئی میرے لے بھی لے کی آئی تو ہمارا کام ہو گیا تھا یہاں پر ہم نے ایک لڈڈو کھیلا جو کہ بہت مشکل سے ہم میری گھوٹی ہم دیکھ سکتے ہیں چاروئی بنتیم میں اور ننج ساتھی تھے اور ساحل اور ہزمنٹ ساتھی تھے تو ہم کھیل رہے تھے میری گھوٹی نہیں کھول رہی تھی تو مزہ کچھ نہیں آیا تھا ہم نے کہا ایک لڈڈو کھیلتے ہیں اس کے بعد اپنا کام وغیرہ کرتے ہیں اور آخر میں جو ہے ساحل والے جیت گئے تھے اور ہم جو ہے ہار گئے تھے تو لڈڈو بھی ہم نے قتم کر لیا تھا پھر یہاں پر شروع ہوا مہندی کا فنکشن کیونکہ مہندی کا پرگرام جو آپ کو پتا ہے عروض کو نند میری مہندی لگایا تھا بہت کافی اچھی مہندی لگایا تھا فی الحال یہ مہندی لگانا بھول گئی ہے پھر بھی اچھی لگاتی ہے پھر یہاں پر کیا سب نے اپنا اپنا فیشل پھر ہونین کی کیکلیزنگ امید ہے آپ کو چاند رات کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو آج کی ویڈیو میں یہیں تک تکل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی ابھی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ